بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آئیکم پارٹ 2 کی جو پرنسپل آف اکاؤنٹنگ کی بک ہے سحیل افضل اور ایم آری بی جودری صاحب کی اس کا جو چپٹر نمبر 1 ہے اکاؤنٹس فرام انکمپلیٹ ریکارڈ یا جیسے ہم سنگل انٹری سسٹم بھی کہتے ہیں اس کی ایکسرسائز نمبر 12 آج ہم کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر 1 ہے اور ایکسرسائز نمبر 12 جی ایکسرسائز نمبر 12 ہے اور اس کو سب سے پہلے ہم ایکسرن کرتے ہیں گزارش ہے کہ آج کا جو کوئشن ہے یہ کنورجن آف سنگل انٹری سسٹم انٹو ڈبل انٹری سسٹم کا ہے تو آپ نے پوری ویڈیو کو بہت یہ آرام سے اور سے دیکھنا ہے تب جا کے آپ کو سمجھائے گی انتہائی ایزی کوئشن ہے لیکن تھوڑا سا لینٹی ہے تو سمجھے گا برکت کیپس اس بوکس آن سنگل انٹری پرنسپل آن فسٹ جنوری 2016 2016 his assets and liabilities were as follows فسٹ جنوری 2016 کو اس کے assets اور liabilities جو ہیں وہ یہ ہیں تو اب یہاں پر یہ یہ جو دو لائنے ہیں یہ فسٹ جنوری 2016 کی ہے تو یہ جو دو لائنے ہیں یہ سارا opening data ہے تو میں نشان لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے یہ دو لائنے opening data ہے یعنی یہ جو capital ہے یہ opening capital ہے اس opening capital کو آپ نے balance sheet میں لکھنا ہے liabilities site سنڈری creature یہ liability ہے لیکن opening liability ہے 18500 �� dort یہ opening machinery یہ opening machinery ہے اس machinery کو بھی آپ نے asset میں لکھنا ہے furniture یہ بھی opening furniture ہے اس کو بھی asset site پہ لکھیں گے اور stock یہ بھی opening stock ہے یہ جو opening stock ہے یہ آپ نے trading account میں لکھنا ہے یہ یاد رکھیے گا تو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ دو لینے ہیں یہ سارے کا سارا اوپننگ ڈیٹر ہے یہ کیپٹل بھی اوپننگ ہے کریٹر بھی اوپننگ ہے ڈیٹر بھی اوپننگ ہے مشینری بھی اوپننگ ہے فرنیچر بھی اوپننگ ہے اور سٹاک بھی اوپننگ ہے اچھا ڈی ایسٹرنٹ یہ جو ہے یہ ریسیڈ سائیڈ ہے یہ پیمنٹ سائیڈ ہے the following is the cash book in respect of 2016 یہ cash book ہے cash book ڈی اوپننٹ آپ نے آئی کام part 1 میں پڑھی ہوگی کہ یہ ریسیڈ سائیڈ پہ ہوتی ہے اور یہ پیمنٹ سائیڈ ہوتی ہے جب cash ہمارے پاس آتا ہے وصول ہوتا ہے تو اس کو ہم اس debit سائیڈ یعنی ریسیڈ سائیڈ پہ لکھتے ہیں اور جب cash ہم کسی کو pay کرتے ہیں یعنی cash ہم سے جائے گا تو اس کو ہم پیمنٹ سائیڈ پہ لکھتے ہیں تو یہ cash book ہے تو cash book کو بھی میں آپ کو جو ہے ایکسپلین کر دیتا ہوں تو یہ جو ہے یہ opening balance ہے پندرہ ہزار پانچ سو یہ received from debtor یہ cash received بھی اسے کہہ سکتے ہیں اسے cash received بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ لکھیں cash یہ received ہے 40,000 cash received بھی اسے کہتے ہیں sales یہ cash sale ہے یہ جو cash sale ہے اس کو آپ نے trading account میں لکھنا ہے کیونکہ اس کی جو requirement ہے اس میں یہ اس نے کہا ہے کہ trading account بنانا ہے profit and last account بھی بنانا ہے اور balance sheet بھی وہ ہم آخر میں پڑھیں گے تو دوبارہ سمجھیں یہ opening balance ہے یہ received from debtor ہے یعنی cash received سے کہتے ہیں اور یہ sales ہے یہ cash sale ہے اس کو آپ نے trading account میں لکھنا ہے یہ creator ہے payment کی ہے creator کو یعنی اسے cash paid بھی کہہ سکتے ہیں cash paid یہ wages یہ direct expense ہے میں d لکھ دیتا ہوں یہ direct expense ہے میں لکھ دیتا ہوں direct expense اس کو ہم trading account میں لکھتے ہیں یہ expenses ہیں یہ indirect expense ہے indirect expense اس کو ہم profit and last account کے debit set پہ لکھتے ہیں drawings یہ balance sheet میں ہم لکھتے ہوتے ہیں اور یہ balance یہ ہمارے پاس balance بچ گیا ہے 22500 اسے ہم cash in hand کہتے ہیں کیا کہتے ہیں cash in hand اس کو آپ نے balance sheet میں asset side پہ لکھنا ہے asset کے طور پر اچھا اس کے بعد تھوڑا سے اوپر آتے ہیں یہ دیکھیں یہ 31 دسمبر 2016 دیکھیں یہ 31 دسمبر 2016 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ending data ہے یہ اوپر والے دولہ نے opening تھی یہ دولہ نے ending ہے ending mean closing یعنی یہ جو creator ہے یہ closing creator ہے یہ debtor closing ہے creator liability ہوتی ہے یہ closing debtor ہے یہ asset ہے machinery یہ closing machinery ہے furniture یہ closing furniture ہے اور یہ stock ہے یہ closing stock ہے اس کے بعد prepare کیا مانگ رہا ہے ہم سے کیا ہم نے کرنا ہے prepare trading and profit and loss account dear student ہم نے trading account ہی بنانا ہے اور profit and loss account ہی بنانا ہے for the year end of 31 دسمبر 2016 and balance sheet اور balance sheet بھی بنانی ہے آپ کو یاد ہوگا آپ نے icon part 1 میں trading account ہی پڑا ہوا ہے profit and loss account ہی پڑا ہے اور balance sheet بھی پڑی ہے پھر depreciation and machinery کا 10% ہوگا furniture کا depreciation 15% ہوگا اور interest and capital ہوگا 5% اور 5% and debtor for doubtful debts اور debtor کا 5% ہوگا تو question میں نے آپ کو explain کر دیا ہے تو اب ہم solution کی طرف چلتے ہیں decision بہتر یہ ہے کہ یہ جو exercise ہے یہ آپ اپنے سامنے رکھ لیں book open کر کے تاکہ question جب میں solve کروں گا تو آپ نے exercise کی طرف بھی دیکھنا ہے اور solution کی طرف بھی دیکھنا ہے تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ جائے گی اور آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس opening data اور ending data ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلا کام debtor account اور creator account بنانا ہے تاکہ ہمیں sale کا اور purchase کا پتا چل سکے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ debtor account اور creator account کیوں بناتے ہیں اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے تو اس کے بعد question ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے تو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی opening data ہو اور ending data ہو تو آپ نے سب سے پہلا کام debtor account اور creator account بنانا ہے تو exercise number 12 اور سب سے پہلا کام آپ یہاں پہ debtor account بنائیں گے اور یہاں پہ creator account بنائیں گے تو debtor account میں سب سے پہلے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں opening debtor اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں closing debtor closing debtor یہاں پہ opening debtor یہاں پہ closing debtor اس کے بعد اس سائٹ پہ ہم لکھتے ہیں cash received cash received اچھا opening debtor ہمارے پاس ہے 22,000 closing debtor ہمارے پاس ہے 28,000 اور cash received اگر آپ cash book میں دیکھیں تو cash received ہمارے پاس ہے 40,000 کو منس کریں گے تو باقی آپ کے پاس بچ جائے گا 46,000 یہ آپ کا balance ہے اسے آپ نے balance کہنا ہے اور یہ جو balance ہے اس کو آپ نے یہ credit sale بھی سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ کیا ہے credit sale ڈیو سنٹ ہم نے debtor account اس لیے بنایا ہے تاکہ ہمیں یہ credit sale کا پتہ چل سکے تو یہ جو credit sale ہے 46,000 اس کو ہم ادھر trading account میں یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب ہم بناتے ہیں creator account یہ debtor account اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہمیں credit sale کا پتہ چل سکے creator account اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہمیں credit purchase کا پتہ چل سکے یہ اس کا بلکل alert ہوتا ہے دیکھیں اس کے debit side پہ opening creator ہو جائے opening creditor اور اس side پہ closing creditor ہو جائے گا closing creditor اور اس side پہ cash paid ہو جائے گا cash paid اس side پہ cash received تھا اس side پہ cash paid ہے تو opening creditor ہے ہمارے پاس opening creditor دیکھتے ہیں جی کتنا ہے 18500 یہاں پہ لکھیں 18500 اور closing creditor ہے ہمارے پاس 20000 اور cash paid جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 22000 ان دونوں کو plus کریں گے تو یہ آج 42000 یہ سائٹ بڑی ہے تو 42000 یہاں پر بھی لکھیں 42000 42000 میں سے 18500 کو minus کریں تو آپ کے پاس آجائے ہے اس کی طرف آتے ہیں اس نے کہا ہے جی کہ آپ ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنائیں اور پرافٹ انڈ لاس اکاؤنٹ بنائیں اور ویلنٹ شیٹ بنائیں تو سب سے پہلے ہم ٹریڈنگ اکاؤنٹ اور پرافٹ انڈ لاس اکاؤنٹ بناتے ہیں تو یہ ٹریڈنگ اینڈ پرافٹ انڈ لاس اکاؤنٹ ایز آن 31 دیسمبر 2016 اور یہاں پہ اوپر کمپنی کا نام کیا ہے مسٹر برکت ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں فرسٹ ایئر میں ہم پڑ چکے ہیں کہ یہاں پہ ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں اوپننگ سٹاک اوپننگ سٹاک تو ڈیو شیٹ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اوپننگ جیٹا ہے تو یہ جو سٹاک ہے یہ آپ کا اوپننگ سٹاک ہے ٹھیک ہے تو اوپننگ سٹاک ہمارے پاس ہے 14,000 اس کے بعد پرچیز ہوتا ہے question میں پرچیز نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں یہ credit پرچیز ہمارے پاس ہے credit پرچیز کتنی ہے 23,500 یہ لکھیں 23,500 اس کے بعد ہم یہاں پہ direct expenses لکھتے ہیں تو جس میں سب سے پہلا expense ہے wages wages direct expenses 6000 تو یہاں پہ لکھیں 6000 اب اس سائٹ پہ آئے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہوتے ہیں sale تو ہمارے پاس دیکھئے دو قسم کی sale ہے ایک cash sale ہے اور ایک credit sale ہے یہ آپ کے پاس cash sale کتنی ہے 12,000 یہ بھی لکھیں cash sale ہے 12,000 اور دوسری ہمارے پاس credit sale ہے credit sale دیکھیں یہ 46,000 ہے 46,000 یہ والی اسے یہاں لکھیں 46,000 ان دونوں کو ہم add کریں گے تو یہ آ جائے گا 58,000 58,000 اب یہاں پہ ہم لکھتے ہوتے ہیں closing stock closing stock closing stock دیوسترینڈ یہ ہے یہ جو data ہے یہ ending ہے یعنی closing ہے تو یہ جو stock ہے یہ closing ہے 18,000 تو یہاں پہ لکھیں 18,000 page کو تھوڑا سوپر کریں جی اب دیکھنا ہی ہے کہ ان دونوں میں کونسی site بڑی ہے تو یہ والی site بڑی ہے 58,000 plus 18,000 تو اس سے آ جاتا ہے 76,000 یہاں پہ لکھیں 76,000 یہاں پہ بھی لکھیں 76,000 76,000 میں سے ان تینوں کو مائنس کریں یعنی 76,000 مائنس 14,000 مائنس 23,500 مائنس 6,000 تو 76,000 میں سے تینوں کو مائنس کرنے سے آتا ہے 32,500 اسے آپ نے grass profit کہنا ہے grass profit اور اب grass profit ہمارے پاس آ گیا ہے اور اب ہم بناتے ہیں profit and loss account تو یہ dear student profit and loss account ہے یہ والا profit and loss account کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ credit site پہ ہم income لکھتے ہیں debit site پہ ہم expenses لکھتے ہیں تو یہ grass profit یہاں پر آ جائے گا grass profit وہ ہے 32,500 اور اس site پہ ہم indirect expenses لکھیں گے تو indirect expenses میں سب سے پہلے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ expense indirect expense 12,000 تو یہ سب سے پہلے دیکھیں 12,000 expenses ہیں 12,000 اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس نے کہا ہے کہ depreciation and machinery کا 10% اور furniture کا 15% یہ یاد رکھیے گا ending پہ لینا ٹھیک ہے تو depreciation on machinery پہ لے لیں DEP کا مطلب depreciation on machinery machinery کی جو price ہمارے پاس ہے closing machinery اگر آپ دیکھیں ending machinery تو وہ ہمارے پاس 34,000 تو اس کا 10% یہ آ جائے گا 34,000 اس کے بعد depreciation on furniture furniture کی جو amount closing وہ ہے 5,000 اور اس پہ جو depreciation ہے وہ 15% ہے تو 15 over 100 تو یہ آ جائے گا 5000 کا 15% آئے گا 750 جی اس کے بعد پھر کہتا ہے interest on capital capital ہمارے پاس opening capital ہے 72,000 اور interest on capital ہے 5% یہ اگر آپ دیکھیں یہ ہے interest on capital 5% یہ کس 72,000 کا 5% interest on capital 5% یہ ہے آتا ہے 3600 اس کے بعد debtors for doubtful debts 5% and 5% on debtor for doubtful debts یہ لکھا ہوا ہے 5% on debtor for doubtful debts یہ ending debtor کا اپنے لینا ہے اس 28,000 کا تو یہ پہ لکھیں reserve for bad debts reserve for bd کا مطلب bad debt ہمارے پاس جو ending debtor ہیں وہ 28,000 ہیں اور 28,000 کا ہے 5% تو یہ آجائے گا 28,000 کا 5% 1,000 and 400 1,000 and 400 اچھا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی سائٹ بڑی تو ان دونوں میں سے یہ بڑی سائٹ بڑی ہے جون سی سائٹ بڑی ہوگی وہ دونوں سائٹ پہ لکھنا ہے آپ نے تو یہ 32,500 یہاں پہ لکھیں اور یہاں پہ بھی لکھیں 32,500 32,500 میں سے یہ سارے یہاں سے لے کے یہاں تک منس کریں یعنی 32,500 مائنس 12,000 مائنس 34,000 مائنس 750 مائنس 36,000 مائنس 1400 تو بقی آپ کے پاس امونٹ آیا جائے گی 11,350 اسے آپ نے نیٹ پروفٹ کہنا ہے نیٹ پروفٹ جی تو یہ ہمارے پاس آ گیا نیٹ پروفٹ اب ہم آتے ہیں بیلنٹ شیٹ کی طرف تو یہ ہم نے ٹریڈنگ پروفٹ بنا لیا یہ ہم نے ٹریڈنگ بنایا ہے اصل ماری ریکائرمنٹ یہ ہے ٹریڈنگ کے بعد یہ ہم نے پروفٹ بنایا ہے اور اب اس کے بعد بیلنٹ شیٹ بناتے ہیں یہ بیلنٹ شیٹ ہے اوپر نام لکھیں گے مسٹر برکت اور بیلنٹ شیٹ فار دی ایر 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 تھرٹی فرد دیسمبر ٹوزر سکسٹین تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیر سٹرنڈ آپ نے یہ کیشن ہینڈ لکھنا ہے یہ والا یہ ایسٹ ہے کیشن ہینڈ بائیس ہزار پانچ سو تو یہ سب سے پہلے لکھیں کیشن ہینڈ یہ ایسٹ ہے کیشن ہینڈ بائیس ہزار پانچ سو اس کے بعد یہ جو اینڈنگ آئٹم ہے یہ والے آپ نے لکھنا ہے یہ جو اینڈنگ کلوزنگ آئٹم ہے جو ایسٹ ہوں گے ان کو ایسٹ سائٹ پہ لکھیں جو لائیبیلٹیز ہوں گے ان کو لائیبیلٹی سائٹ پہ تو کلوزنگ ڈیٹر ہمارے پاس ہے ڈیٹر کی اماؤنٹ ہے ٹوینٹی ایٹ تھاؤزنڈ اور اس میں سے مائنس کریں گے ریزر یہ والا دیکھئے جو ہم نے یہ ریزر تو مائنس فورٹین ہنڈر یہ مائنس کرنے سے آئے گا ٹوینٹی سکس تھاؤزنڈ اینڈ سکس ہنڈر اس کے بعد اس ٹاک یہ بھی اپنے اینڈنگ سٹاک لینا ہے کلوزنگ سٹاک کلوزنگ سٹاک کے ایٹین تھاؤزنڈ ایسٹ ہے پھر مشینری ہے آپ کے پاس مشینری کی اماؤنٹ ہے تھرٹی فور تھاؤزنڈ اس میں سے آپ نے مائنس کرنا ہے دپریسیشن تو دیکھیں یہ اگر آپ دیکھیں تو دپریسیشن مشینری کا کتنا ہے چونتی سو یہ مائنس کریں گے تو یہ چونتی سو مائنس کریں چونتی سو ہم نے مائنس کیا تو آ گیا تیس ہزار اور چھے سو تیس ہزار چھے سو اس کے بعد فرنیچر ہے ہمارے پاس فرنیچر کی جو اماؤنٹ ہے وہ فائف تھاؤزنڈ ہے اس میں سے بھی دپریسیشن مائنس کریں دیکھیں یہ ہے فرنیچر پہ دپریسیشن سیمن فیفٹی ہے یہ بھی مائنس کریں تو سیمن فیفٹی فائف تھاؤزنڈ میں سے سیمن فیفٹی کو مائنس کریں گے تو باقی آ جائے گا فور تو فائف زیرو فور ٹو فائف زیرو پیج کو تھوڑا سوپر کر لیں اسی طرح کچھ لائیبیلٹیز ہیں وہ آپ نے اس سائٹ پہ لکھنی ہے جس میں سب سے پہلے ہے کریڈٹر کلوزنگ کریڈٹر ہے کریڈٹرز ہے ہمارے پاس ٹوینڈی تھاؤزنڈ اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کیپٹل ہمیشہ یاد رکھیں یہاں پہ ساری چیزیں کلوزنگ لکھنی ہے اینڈنگ چیزیں لکھنی ہے یعنی ایسٹس اور لائیبیلٹیز ساری اینڈنگ لکھنی ہے صرف کیپٹل آپ نے یہاں پہ اوپننگ لکھنی ہے تو اوپننگ کیپٹل ہمارے پاس ہے سیمیٹی ٹو تھاؤزنڈ اس کے ساتھ آپ نے پلس کرنا ہے نیٹ پروفٹ نیٹ پروفٹ یہ جو آپ نے فائنڈ کی ایڈیشنڈ نیٹ پروفٹ گیارہ ہزار تین سو پچاس یہ ہے گیارہ ہزار تین سو پچاس یہ آ جائے گا ایٹی تھی تراؤزن تری ہنڈر اینڈ فیوٹی اس میں سے آپ نے مائنس کرنا ہے ڈرائنگ ڈرائنگ کی جو ایماؤنٹ ہے وہ فائف تھاؤزنڈ ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ڈرائنگ آپ کو given ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے ڈرائنگ فائف تھاؤزنڈ یہ آپ نے مائنس کرنا ہے فائف تھاؤزنڈ کو اپنے مائنس کے تو آ جائے گا 78,350 اس کے لابے انٹرس آن کیپٹل ہے یہ بھی لکھنا ہے آپ نے انٹرس آن کیپٹل وہ ہے 3600 یہ ہے انٹرس آن کیپٹل آپ نے یہ پائنٹ کیا ہے یہ لائیبیلٹی بھی ہے یہ جو انٹرس آن کیپٹل ہے 3600 یہ لائیبیلٹی ہوتی ہے اس لئے ہم نے اس کو یہ لکھا ہے اب ان کو پلاس کریں 20,000 پلاس 78,350 پلاس 3600 تو یہ آ جائے گا 101 اور 9 50 اسی طرح اس سائٹ کو پلاس کریں 22,500 پلاس 26,600 پلاس 18,000 پلاس 30,600 پلاس 4250 ان کو پلاس کرنے سے بھی آتا ہے 101 9 50 تو اس کے ساتھ ہمارا جو کوشن ہے وہ کمپلیٹ ہوا دیور ان ویڈیوز کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فرنڈ کے ساتھ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ شیئر کریں کوئنٹ کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کومنٹ سیکشن میں جا کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر جو میرا ویڈس اپ نمبر ہے آپ مجھے اس ویڈس اپ 0092 کوڈ بھی لگانا ہوگا 0092 اور اس کے بعد یہ والا نمبر 0300 595 1412